بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ جانیں گے کہ جنات ہیں کیا ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی ان کی دنیا کیسی ہے کیا جنات ہی کا نام شیطان ہے اور کیا جنات بوڑے ہو کر دوبارہ جوان ہوتے ہیں اور کیا جن مرتے بھی ہیں ان سارے سوالوں کا جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے اس لئے آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے یہ جانیں کہ جنات کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے یعنی انسان اور فرشتوں کے علاوہ ایک مخلوق ہے جسے دنیا جنات کہتی ہے جنات اور انسانوں میں ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ جنات اور انسان دونوں سمجھ بوجھ یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دونوں کے اندر اچھے اور بورے راستے کو چننے کی صلاحیت ہوتی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں جنات انسانوں سے الگ ہیں ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جنات کی حقیقت انسان کی حقیقت سے الگ ہیں جن کو جن اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے غائب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جن اور اس کی اولاد تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے اور جنات کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے بنایا جبکہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ جنوں کی حقیقت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جنات پیور اور امدہ آگ سے پیدا کیا گیا اور امام نووی فرماتے ہیں جنات اس آگ سے پیدا کیا گیا ہے جو کالی ہے اب یہاں پر عام انسانوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ آگ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے کسی زندگی کو پیدا کیا جائے کیونکہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کچھ چاہیے اور آگ ایسی چیز ہے جس میں اس کی شکل اور صورت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر جنات کو آگ سے کیسے پیدا کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال درست ہے کہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے کوئی چیز چاہیے جیسے رضی اللہ بنانے کے لیے میدہ دودھ شکر چاہیے تب ہی رضی اللہ تیار ہوگا اسی طرح سے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے پہلے سے دوسری چیز کا ہونا ضروری ہے اور آگ میں اس کی شکل اور صورت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آگ میں بھی زندگی پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جنوں کو آگ سے بنایا جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا جنات کی پیدائش کب ہوئی تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جنوں کی پیدائش انسان کی پیدائش سے پہلے ہوئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے تو اس آیت کریمہ سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اب یہ سوال کہ جن انسان سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے تو علماء کا بیان یہ ہے کہ جنوں کی پیدائش انسان سے دو ہزار سال پہلے ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے باشندے فرشتوں ہی نے آسمان کو آباد کیا ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے تھے اور ہر فرشتے کے باشندے نماز تسبیح اور دعا کرتے اور ہر اوپر والے آسمان کے فرشتے نیچے والے آسمان کے فرشتوں سے زیادہ عبادت تسبیح اور دعا کرتے تھے اس طرح فرشتوں نے آسمان کو اور جنوں نے زمین کو آباد کیا یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان کیا جس کا ترجمہ ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے جنہیں جنوں کی پیدائش کا اندازہ تھا جنوں نے جنوں کو دیکھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جنوں کو پیدا کیا تو بہت ہی زیادہ فتنہ فساد اور شر کا ماحول برپا کیا خون ریزیاں کیا تو یہ سارے مناظر فرشتوں نے دیکھے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے عدب کے ساتھ عرض کیا کہ مولا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں شر اور فساد برپا کرے گی اور اس میں خون ریزیاں کرے گی تو اس سے پتا چلا کہ جن زمین کے باشندے تھے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیاں کو پیدا کیا اور اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں ہمیں زمین میں دفن کیا جائے ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں دیکھ نہیں سکتے جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں دفن ہوتے ہیں ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے یعنی بالکل بچے کی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور آدم سے کہا تم کیا چاہتے ہو آدم نے کہا پہاڑ یا انہوں نے جنت کہا چنانچہ آدم کو پہاڑ یا جنت جو بھی انہوں نے کہا دے دیا گیا علامہ امام اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے ان کو زمین آباد کرنے کا حکم دیا چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے ایک لمبے زمانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور زمین پر فتنہ فساد اور خون ریزیاں شروع کر دیا ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا جنوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے یعنی پہلے آسمان سے فرشنوں کی ایک فوج بھیجی اس فوج کو جن کہا جاتا ہے اس میں ابلیس بھی تھا جو چار ہزار فوج کا کمانڈر تھا فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو زمین سے دور کر کے سمندر کے ٹاپووں میں کھدیڑ دیا ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی اس نے زمین میں رہنا شروع کر دیا ان کے لئے کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین ہی میں رہنا اچھا سمجھا محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم کی پیدائس سے پہلے چالیس سال تک زمین میں ٹھہرا رہا جن کتنے طرح کے ہوتے ہیں اس بارے میں علامہ ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں نمبر ایک اصلی جن اس کو جن نہیں کہا جاتا ہے نمبر دو وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے آمیر کہا جاتا ہے نمبر تین وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواہ کہا جاتا ہے اور نمبر چار وہ جن جو سب سے زیادہ خبیص اور پریشان کرنے والا ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے اور نمبر پانچ وہ جن جس کی شرارت اور بدماشی حد سے زیادہ بڑھ جائے اسے افریت کہا جاتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ شیطان جنوں ہی کی ایک قسم ہے اور جنوں میں جو سب سے زیادہ خبیص اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے اسی کو شیطان کہا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی تین قسمیں ہیں ایک قسم کے جنات وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں دوسری قسم کے وہ ہیں جو سامپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور تیسری قسم کے وہ ہیں جو سفر اور قیام کرتے ہیں یعنی انسانوں کی طرح وہ سفر بھی کرتے ہیں اور ٹھہر کر رات اور دن بھی گزارتے ہیں یعنی بھوت وغیرہ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تین قسم کے جن کو پیدا کیا پہلی قسم کا جن سامپ بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے دوسری قسم کا جن ہوا کی طرح ہوتا ہے تیسرے قسم کا جن وہ جن ہے جو حساب کتاب سواب اور سزا کے لیے مسلب بنایا گیا اسی طرح اللہ تعالی نے انسانوں کو بھی تین طرح پیدا کیا ہے نمبر ایک وہ انسان جو جانوروں کی طرح ہے ان کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں کان ہیں مگر سنتے نہیں دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جن کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرح ہے لیکن روح ان کے اندر شیطان کی ہے اور تیسری قسم کے انسان وہ ہے جو بروز قیامت عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے جبکہ وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سائے نہ ہوگا حضرت زمخ شہری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتیوں کے یہاں جنوں کے بارے میں ایک ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جس کی آدھی شکل انسانوں کی طرح ہوتی ہے اس کا نام شخ ہے یہ مسافروں کو اکیلا دیکھ کر پریشان کرتا ہے بلکہ کبھی کبھار مار ڈالتا ہے کچھ لوگوں نے جنوں کے وجود کا بلکل انکار کیا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی جن نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جن سے وہ شیطان مراد ہیں جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں اور فلاسفہ کے ایک گروہ نے یہ کہا ہے کہ جننات سے مراد وہ برے خیالات اور خبیص قسم کی طاقتیں ہیں جو انسانوں کے ذہن و دماغ میں پائی جاتے ہیں اسی طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے خیالات ہیں جو انسانوں میں موجود ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کے دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے اور وہ اور جن ویسا نہیں ہے جیسا کی وہ لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ جن بھی انسان کی طرح ایک مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور یہ انسانوں ہی کی طرح سوچنے سمجھنے اچھے برے راستے کو چھننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جس طرح سے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شریعت کے احکام پر عمل کریں اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شریعت کے احکام پر عمل کریں یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے انہیں ضرور کرے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان سے ضرور بچے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اسی طرح جن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سب انسانوں میں سے تھے جنوں اور عورتوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں آئے تو جس طرح انسانوں میں کچھ مسلمان ہیں کچھ یہودی ہیں کچھ نصرانی ہیں کرششن ہیں کچھ ہندو ہیں کچھ سکھ ہیں اسی طرح جنوں میں بھی کچھ مسلمان ہیں کچھ یہودی ہیں کچھ کرسچن ہیں کچھ ہندو ہیں اور کچھ سکھ ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کا تعلق فرشتوں سے ہے یا جنوں سے کیونکہ فرشتے آسمان کے باشندے تھے اور جن زمین کے باشندے تھے تو ابلیس کا تعلق ابلیس کا رشتہ جسے شیطان بھی کہا جاتا ہے فرشتوں سے ہے یا جنوں سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس کا تعلق ابلیس کا رشتہ جنوں سے ہے فرشتوں سے نہیں تو اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ابلیس جنت میں کیسے چلا گیا جبکہ جنات زمین کے باشندے تھے تو علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اس وجہ سے اس نے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور انہی کے ساتھ جنت میں بھی داخل ہو گیا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے سجدے کا حکم دیا تو گھمنڈ تکبر اور حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لئے دور کر دیا تو شیطان کو شیطان اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے رب سے سرکشی کی ہے اپنے رب کی سب سے پہلے نافرمانی کی ہے شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لئے محروم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کے نام سے یاد کیا عربی زبان میں بلا سن اس شخص کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھلائی موجود نہ ہو تو اسی بلا سن سے ابلیس بنا ہے تو اب ابلیس اسے کہا جائے گا جس کے اندر کوئی بھلائی نہ ہو تو میرے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ جنات کے بارے میں بہت ہی دلچسپ باتیں آپ کو معلوم ہوئی ہوں گی اور جنات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی کچھ ویڈیو لے کر آئیں گے تو آپ انتظار کر سکتے ہیں